اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کومی ٹائمز اور نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں سائی مکھان کورم کی کمی کے بائیس کشتوار ڈی ڈی سی جیئر پرسن اور وائیس جیئر پرسن کے عہدے کے لئے انتخابات ملتوی ڈیشٹر پنچائید الیکشن آفیسر کشتوار اشوک شرم نے بتایا کہ انتخابات کا اجلاد جوائیس صبح ساڑھے گیارہ بجے کونفرین سال ڈی سی آفیس کومپلیکس مینی سیکٹریٹ کشتوار میں تیار شدہ کورم کی ادم دستیابی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ چیئر پرسن اور وائیس جیئر پرسن کے عہدے کے لئے انتخابات کے لئے اگلا اجلاد دس دن میں ہوگا پرمی چیئر پرسن کے لئے کشتوار سے آشک دیو کی یہ ارپورٹ سب جانتے ہیں کہ آج کی جیئر پرسن اور وائیس جیئر پرسن اور وائیس جیئر پرسن آف دسٹرک ڈیویلمنٹ کاؤنسل کشتوار جس کے لئے میٹنگ کا ٹائم جو اب وہ ساڑھے گیارہ بجے جو ہی میٹنگ شروع ہوئی تو دیکھا گیا کہ پورم جو تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا اس کے لئے ڈیوی لوگ ڈیو لوگ پریزنٹ ہیں اور مینیٹری جیئر پیورو تو بیٹ بے انہیں لوگ انہوں سے اوپر کوئی نہیں آیا اس لئے ہمیں یہ اجلہ لگا آج ہی کوشش کریں گے دیکھیں اگر نیکس میٹنگ میں بھی یہی رہتا ہے کہ جو کشمیر اسمبلی میں اپنی پارٹی خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کے لیے جدو جہد کریں گے آلتا بخاری اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد آلتا بخاری نے آج کہا کہ جو کشمیر کانوس ساز اسمبلی میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کی برپور حمایت کی بخاری نے آج لالچوک سری نگر میں اپنی پارٹی کے دفتر میں پارٹی کے ایک پروگرام کے موقع پر میڈیا سے گپتگو کر رہے تھے مرکزی وزیر داخلہ ایمیت شاہ نے آج کہا کہ وزیر عظم نرندر موڈی کی سربراہی میں جو کشمیر میں حکومت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج کے نوجوان اپنے ہاتھوں میں بندو کی بجائے بیٹھ رکھتے ہیں جبکہ تارکی کی نئی بلندیو کو چھونا اس جگہ پر جو ستھر سالوں سے نظرانداز کیا گیا تھا آیوس محکمہ کفوڑا نے آج ڈپٹی کمیشنر کفوڑا امام دین کے لیے ایک شاندار استقبال تقریب کا احتمام کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے ظلہ میں کووڑ بہران کے خاندیمے کے لیے محکمہ آیوس کی خدمات کو سراہا انہوں نے کہا کہ انتظام سہت اور اس سے منسلک اداروں کی مضبوطی اور تارکی کی طرف ایک جامعہ نکتہ نظر رکھتی ہے محکمہ ہینڈی کرافٹز نے اسسسٹن ڈیریکٹر ہینڈی کرافٹز کو فوڑا کی صدارت میں آج ہندوارہ کی ٹاؤن ہال میں آگاہی کیپ کا انعقاد کیا اسسسٹن ڈیریکٹر ہینڈی کرافٹز کو فوڑا نے کہا کہ علاقے کے عوام کو محکمہ کے صرف فراہم کردہ فوائد سے فوائدہ اٹھانا چاہے جسے علاقے کے معاشی شعبے کو فروغ ملے گا پونچ میں آزاد امیدوار نے ڈی ڈی سی چیئر پرسن جیت دیا عزیلہ ترکیاتی کونسل پونچ کی چیئر پرسن اور وائی چیئر پرسن کا انتخاب ہوا ہلکہ ساتھرے سے آزاد امیدوار تعظیم اکتر چیئرمن منتخب ہوئے اس طرح مینڈر سے تعلق رکھنے والے محمد شفاق آزاد امیدوار وائی چیئر پرسن منتخب ہوئے کومی ٹائمز کے لئے پونچ سے عادل حمدانی کی یہ ریپورٹ ایم وی ڈی کشتوار نے روڈ سیفٹی کو فروغ دینے کے لئے گلاب گڑ پاڈر میں آگاہی کیپ کا انعقاد کیا موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ کشتوار نے ڈپٹک کمیشنر کشتوار اشوک شرماک کی مجموعی نگرانی میں آج گلاب گڑ پاڈر میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی کیپ کا انعقاد کیا کومی ٹائمز کے لئے کشتوار سے عاشق دیو کی یہ ریپورٹ جنبی کشمیر کے پلوام زلک کے پاہیر گاؤں میں آج ایک ٹائنوے کے بچے کو زندہ پاکڑ لیا گیا جس کے بعد اسے وائلڈی لائیب محکمہ کے حوالے کر دیا گیا کومیشنر ایر ایس ایم سی گزن فرائلی کی زیارت ادارت ہے کہ جلاس آج سینٹرل آفیس کرنگر میں منتخب ہوا اجلاس میں مختلف محصولات سے متعلق امور پر گورو فکر کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام منسپل کار پارکنگ جنہوں نے حال یہ جنہوں میں کوئی درعمل ظاہر نہیں کیا ہے جب تک نیلامی کا نیا عمل شروع نہیں ہوتا ہے اور کارپریشن کی جانے سے مناسب پیشکش کو راگر کیا جاتا ہے اس وقت تک محکمہ کے زیر انتظام چلائے جائیں گے اپنی باتی کے ترجمان نے آج کچھ ڈیلی ویجن چینلز کی طرف سے نشر کردہ ایک ریپورٹ کو مصرد کر دیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ نیشنل کانفرینس کے رہنما بشارت بخاری نے اپنی باتی میں شمولیت اختیار کر لی ہے سابق ایمیلی گاندربل اشفاق جبار کی سربراہی میں ایک وفد جس میں گنگرہاما واحد پورا واتلباغ اور دیگر علاقوں میں شامل آج دیو جنرل کمشنر کشمیر پی کے پول کے ساتھ ملکات کی اور ایک کان کی الارٹمنٹ کے معاملے کو اٹھایا ناظرین مجھے اور قومی ٹائمس کے ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ